ابھی کافی چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں بڑی تبدیلی آئی ہے لوگوں نے بڑا شعور پایا گئے اور عقل مندی کا دعویٰ کیا ہے کچھ دن پہلے اتحاد ملت کے نام پر محفیلیں کی گئیں اور سب ایک جگہ بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے بھائی اب ایک جگہ رہیں گے تو میں ایک بات سوچ رہا تھا میں نے کہا کاش یہ ممبر کے اتحاد سے پہلے ایک باروی کے جھنڈے پہ اتحاد کر لیتے اگر ممبر کے اتحاد سے پہلے یہ جلوز پہ اتحاد کر لیتے اور ممبر کے اتحاد سے پہلے عقیدہ علی سنت پہ اتحاد ہو جاتا ممبر کے اتحاد سے پہلے حضور کے حیات پر اتحاد ہونا چاہیے تھا ممبر کے اتحاد سے پہلے رب کے رب کے رب کے اوپر جو انہوں نے امکانے قذب کیا ہے اس سے توبہ کر کے رب کو پاک اور بے عیب ماننے پر اتفاق ہو جاتا تو اس کے بعد شاید آپ کی اتحاد ملت اچھی لگتی اس کے بعد اچھی لگتی باقی سارے جگہ گلے سڑے ہیں اور ممبر پہ آکے اتحاد ہیں دل نہیں دکھتا ہے کوئی سننی جھنڈا لگا ہے ٹوپی والا آکے کہہ رہا اتارو یہ شیر کیا تو بھائی کسی نے لائٹ لگا دی تو دانی رکھ کے آکے کہہ رہا یہ بیدت ہے کونسی کتاب میں پڑھا ہے کہہ رہا یہ فضول خرچی ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے میرے حضور کی محفل سجائی ہے اور وہ لوگ لائٹ لائٹ مبارک بات ہے جنہوں نے باروی پہ اپنے گھر سجائے تھے میں ان سنیوں کو دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے حضور کی آمد کی خوشی میں تروازوں پہ جھنڈے لگا تھے میں بات کرنے لگاؤں بہت خور سے میری بات شلیئے گا یہ جھنڈے لگے تو کہنے لگے یہ شرک ہے میں کھل کے یہ بات کہتا ہوں تمہیں جھنڈے شرک نظر آئے کیوں بیدت ہے فضول خرچی ہے کہاں پڑھ کے آئے ہو مدرسے میں ہم نے کہا مولوی جی مدرسے ویسے ہی مشکل سے چلتے ہیں اور بارہ سال دال خراب اور کر دی وہاں کی کھا کے جو عشق نبی چھوڑ کے پڑھتے ہیں بخاری آتا غب بخارون کو نہیں آتی بخاری تو مولوی جی کدھر پڑھ کے آئے فلا تارولولوم سفاری ہوئے تو میں نے کہا سن اس تو کہنے لگے میں بھی ازہری ہوں تو میں نے کہا کابل میں سارے گھوڑے ہی نہیں ہوتے گدھے بھی ہوتے خالی ازہری لگانے سے اختر رضا تو نہیں بن جاتا نا کوئی تو لنبی لنبی بھلے نہیں ہم یوں نہیں مانتے ہم وہ نہیں مانتے ایک سچی بات بتائیے ہم نے کہا یہ جھنڈوں سے مصیبت کیا ہو گئی کہنے لگے جتنا کپڑا تم نے نہ الہاباد کی جھنڈوں میں جوسی کے جھنڈوں میں لگایا نہ اتنے میں نہ آدھے الہاباد کی بچیوں کے دپٹے ہو جاتے تو ہم تو کھل کے کہتے ہیں شکرِ امبریلی والے لوگ ہیں تو غریب بچیوں کی لسٹ بنا کے لائکے دے جن پہ دپٹے نہ ہو پھر آ کے اس محلے میں دیکھنا آئندہ سال خدا کی قسم دپٹے بھی ساری بیٹیوں پہ نظر آئیں گے جھنڈے دپٹے کی آر میں کیوں اتارنے لگے ہو تم اتنے بڑے مرد ہو کہ دپٹوں کا سارا لے کے جھنڈے اتارنے کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں اگر یہ جھنڈوں کے دپٹے بن جاتے تو کتنی غریب بیٹیوں کے سر چھپ جاتے میں نے کہا مولوی جی جب تیرے بیٹے کی نکاح کی باری آتی ہے تو خدا کی قسم کھا کے بتا تو شکی گھر کتنے دن پہلے سجاتا ہے بیٹے کے نکاح سے دو دن پہلے حویلی سجتی ہے دو دن بعد تک لائٹنگ رہتی ہے بتا کیوں کائکلوتا بیٹا تھا اس لیے گھر سجایا گیا میں نے کہا سن تیرے بیٹے کی کوئی اوقات نقیق ہے کوئی وجود نقیق ہے کوئی ایسیت نقیق ہے جب تیرا بیٹا دولا بنا جس کو نگلانے کے لیے کوئی سنی چلاتا گئے پھول پہنانے کے لیے کوئی میلہ آتا گئے کپڑے پہنانے کے لیے شاید پاک یا نہ پاک آ جائے تو اس کے لیے حویلی سجاتے ہو اور جب میرا نبی آیا جو خود سج کے نقیق رب نے سجا کے بھیجا گئے رب نے نہلا کے بھیجاتا رب نے سرما لگایا گئے رب نے بالوں میں تیل لگایا اور پھر محبوب کو بھیج کے یہ اعلان کیا محبوب غمارہ کے ہم ہی اس کو سجا کے دنیا میں بھیج رہے ہیں تم دادا durable سبحانہم اللہ سبحانm yani یا رسول اللہ بيک نبائک 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 وقت تو بڑا کم ہے بھائی میں سابر بھائی کو بتا چکا تھا میں نے کہا تھا مجھے بارہ بجے تک چھوڑ دیجئے گا لیکن یہ آپ کی محبتیں رہیں کہ ساڑھے بارہ ساڑھے گیارہ کے بعد تو نمبر آیا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے میرا بھی جی چاہتا تھا اسد بھائی کو میں بھی سنوں وہ بڑا اچھا لگتا ہے اور جب کوئی عشق میں پڑے تو پھر سننے میں مزہ بھی آتا ہے ایک ان کا وہ شیر مجھے بڑا اچھا لگتا بہت اچھی بات ان کے موزے وہ لگی ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے اور اس مصرے سے سب کو اللہ نصیحت عطا فرماتے توجہ ہیں نا سارے لوگوں کی ذرا کہہ دیں سبحان اللہ سابر بھائی توجہ ہے تو یہ جو بات آپ کر رہے ہونا تو پٹے بن جاتے تو پٹے بن جاتے تیرا میلہ خجیلہ دولہ بنے تو تین دن حویلی سجتی ہے میرا نبی آئے تو باروی میں نہیں سجھ سکتی بتا نہ کہتے نہیں فضول خرچی ہے میں نے کہا آج کیا ہو رہا گے کم مہمانوں کا کھانا گے کل کس کا گے کم محلے کا کھانا گے پرشو کس کا گے کب ورہ برادری کا کھانا گے تم تین دن کھانے چلاتے ہو تب تمہیں فضول خرچی دکھائی نقی دیتی حضور کے نام کلنگر چلتا گے تو تمہارے پیٹ میں درد ہو جاتا گے بتاؤ تو شکی تم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا گے اور میں تو کھل کے کہتا ہوں یہاں سے لے کر کے دنیا کے آخری کونے تک ہر اس شخص کو نبی کا جھنڈا لگانا چاہیے جس آنگر میں بیٹی مسکراتی ہو اس کی چوکر پہ میرے نبی کا جھنڈا ضرور ہونا چاہیے سبحان اللہ ہونا چاہیے کوئی برادری کوئی مذہب کوئی ملت ہو سچ ہے جس کے گھر میں بھی بیٹی ہونا وہ حضور کا جھنڈا لگائے اس لیے کہ اگر حضور نہ ہوتے تو بیٹیاں مسکراتی نہیں بیٹیاں مسکراتی نہیں جو یہ سمجھتا میری ماں میرے لیے جنت کا سبب ہے تو پھر اس پہ لازم ہے وہ حضور کے نام کا جھنڈا لگائے اس لیے کہ ماں کو اگر جنت بنایا ہے تو میرے نبی نے بنایا ہے حیرت ہوتی ہے بات یاد آگئی ماں کے حوالے سہست بھائی یہ جب کبھی ہم تبلیغ میں بیٹھتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے ماں کے قدموں کے نیچے west وہ بھائی ماں کے قدموں کے نیچے تیری میری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے پھر غیرت کر میرے نبی کی ماں کو جہنمی کیوں کہا کرتے ہو ان کے باپ کو کافر کیوں کہتے ہو تمہیں غیرت کیوں نہیں آتی ہے خدا کی قسم تاریخ کا یہ باپ پلٹنا چاہیتا ہو جب میری ماں یہ تیری ماں ہو تیرے لیے میری لیے میری ماں کی دعا نبی کی دعا کی برابری کا درجہ رکھتی ہے تو بتا اگر تیری میری ماں کا یہ مقام ہے تو جس کے صدقے میں ماں کو وقار بنا کے باپوں کو اعترام ملا کے ان کے ماں باپ کو جہنمی کہتے ہوئے تمہیں قیرت کیوں نہ کی آتی کہ ہم سنیوں کا عقیدہ یہ کہ رب نے ان کو جہنمی نہ کی بلکہ مالک جنت بنا کے دنیا میں سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ پھر بھی یہی شکواہ کے یہ گالیاں دیتے ہیں بھائی ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہمارے اببہ کی زمین اتنی ہے چہن سے کھالیں گے زندگی بر میٹھے بھی ایک نہیں مانگیں گے کسی کے آگے پھر جھگڑا کس بات کا جھگڑا صرف اس بات کا ہے تم میرے نبی کا دل دکھاتے ہو دل دکھاتے ہو دل ہمارا بھی اسی لئے دکھتا ہے خالی مسئلہ جلوس اور جھنڈے کا نہیں میرے بھائی سمجھو ذرا ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں رب جانتے ہو میرے رب نے نا سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا فرمایا بولیں سبحان اللہ میں اس پہ بات کروں تو بڑا وقت چاہیے بڑا وقت چاہیے اللہ خیر فرمائے نا ہماری جو سنیت ہے وہ گھٹتی جا رہے ہیں وہابیت بڑھتی جا رہے ہیں اور اس کے ذمہ دار مولوی ہوتے ہیں کہ مولوی کیا کر رہے ہیں مولوی ہو کے نہیں میں تمہیں بتاؤں ابھی جماعت آئی اور آکھے متولی سے کہنے لگی مسجد ہم تمہاری ایسی لگوا دیں گے یہ ہمارے حوالے کر دو چند ٹکوں کا لالچ دیا نا تو متولی کا ایمان بہک گیا اور وہ مسجدیں غیرو کے حوالے کر دی گئی کمی ہماری نہیں کمی آپ کی ہم یا ہمارے علماء یا اممہ ان کی مکمل کوششیں رہتی گئے کہ یہ ہمارا سارا مسلمان جنتی بنا رہے ہیں کمزور ہم ہو جاتے ہیں کبھی پیسے کے لالچ میں کبھی عوضے کے لالچ میں کبھی السلام علیکم کے لالچ میں کسی نے کرسی چھوڑ دی تو بھائی تُس سے اچھا کوئی نہیں خدا کی قسم اگر بات نبی کے رشتوں کی ہو یا نبی کی عظمت کی ہو ہم آزار کرسیوں کو ٹھوکر مار سکتے ہیں لیکن مدینہ والے کا دامن نہیں چھوڑ سکتے ہیں یہ ہمارے رشتہ ہے حضور سے لیکن غلطی ہماری ایک کمزور ہے اور سب سے ہم بات بتا دوں مسجدوں مدارس اور خانخاہوں کی ذمہ داریاں پڑھے لکھے لوگوں کے حوالے کرو پڑھے لکھے لوگوں کے مسجدوں کی ذمہ داریاں ان کے حوالے کے جس کی ڈانی نہیں ہے جو آٹھ دن تک مسجد میں نہیں جاتا وہ متولی اور خزانچی مسجد کی ذمہ داری اس کی ہے جس کی پانچ وقت کی ایک کزانہ ہوتی ہو پڑھتا ہو تو چھ سات وقت کی پڑھتا ہو اس کے حوالے کرو مسجد اللہ رسول سے ڈرنے والا ہو مسجد کے اعلیٰ حضرت کا پکہ سچا سباگی ہو یہ لازم ہے ورنہ جاہل فیصلے کرتے ہیں وہ ہی آئے وہ صحیح ہے وہ صحیح ہے نہ کرو یہ آپ اپنے علماء کی اقتداء کریں اپنے علماء کی اقتداء کریں جھگڑا جو ہے نا وہ اصل مسجد یہ نہیں ہے معاذ اللہ رب العالمین کہا جاتا میرے نبی کے ماباب جہنم یہ جملے بولے جاتے جانتے ہو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ تقیہ نقیہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی آپ پڑھیں حضور کی بیٹی ہیں حضور کی بیٹی ہیں اور آپ دیکھیں ان کی دادی کون ہے دادی کون ہے ان کی کون ہے حضرت فاطمہ کی دادی دادی کون ہے ماشاءاللہ سمجھ گے میرے بھائی کون ہے حضرت فاطمہ کی دادی حضرت زور سے حضرت اب یہ سارے نہیں بول رہے ہیں مجھے کوئی سلے کلی نہیں چاہیے مجھے صرف سنیوں کا ساتھ چاہیے جو سنی ہیں وہ بولیں سیدہ سیدہ آمینہ جسے لکھنا کے لکھے جسے نوٹ کرنا کے نوٹ کرے ہم بریلی والے ہیں ہمارے پاس چوری کمال لگی امام احمد رضا کی تجوری کمال ہے آلہ حضرت کی تجوری کمال ہے ہم چھپا کے نہیں چھاپ کے بات کرتے گئے ہم چھپ کے نہیں کھل کے بات کرتے گئے ہم کان میں نہیں میدان میں بات کرتے گئے رب نے میرے نبی کی ماں کو مالک جنت بنایا ہے مالک جنت بنایا ہے بہت غور سے توجہ کیجئے گا نبی کی امی سیدہ آمینہ فرماتی ہیں لوگو وہ دن ہی بھلے تھے وہ کرم کی راتیں وہ برکت کے دن میں آج تک نہیں بھولی جب میرے لال کا نور میرے شکم میں آیا تھا کہتی کہ تین مہینے کا عرصہ گزرا تھا لوگ ملاد پہ پابندی لگاتے ہیں ملاد کیا ہے ملاد النبی کیا ہے حضور کی ولادت کا تذکرہ یہی ہے نا ملاد النبی کا مطلب یہی ہے نا حضور کی آمد کا ولادت کا تذکرہ حضور کی پیدائش کی باتیں ایک بات کہی جاتی ہے شہابہ نے کیا کبھی صحابہ نے ملاد منایا ہم کہتے ہیں شہابہ تو بہت بات کی بات ہے ہم سے یہ کیوں نہیں پوچھتا گئے آتم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی عیشہ نہ کی جس نے میرے نبی کے ملاد کی باتیں نہ کی ہو آمد کی باتیں نہ کی ہو فرق صرف اتنا گئے وہ پہلے کہتے تھے کہ وہ آنے والے گئے ہم بعد میں کہتے گئے وہ آ گئے نعرہ تدیر نعرہ رسالت سرکار کی آبت ماز اللہ کی رب العالمین بدبختوں نے کون سے جملے لے کر کے آؤں میرے نبی کی ولادت کو کنیہ کے جنم سے تشمیح دی اور یہ کہا گیا عام لوگوں کی طرح نبی بھی پیدا ہوئے میں کہتا ہوں تاریخ کا یہ باپ پلٹ میں آلہ حضرت کی بات نہیں کروں گا معدی سے تیلوی کی بات نہیں کروں گا اگر یہ اپنے مقاشقے سے لکھتے تو کوئی کہتے تائش کو میں لکھ گئے چل اس سے پوچھیں جسے آمینہ کہا جاتا گئے نبی کی امی کہتی گئے تین مہینے کا عرصہ گزرا تھا میرا شہزادہ میرے شکم میں آیا میرے شوغر کا تو وصال ہوا شوغر کی جدائی میں دن کو بھی رونا رات کو بھی رونا ایک دن روتے روتے جب میں سوئی ہوں میری خواب میں حسین و مہجبین شخص آیا آ کر کہ اس نے کہا تھا آمینہ تجھے مبارک ہو میں نے پلٹ کے کہا تھا آنے والے تجھے میرے درد کا احساس نہ کی تجھے میری تکلیف کا پتہ نہ کی گئے میرا سرطات چلا گیا میرا شوغر چلا گیا گئے اور تم مبارک بات دینے آئے گا یہ دکھ کا پہلو ہے یہ خوشی کا موقع نہیں آنے والے نے کہا تھا آمینہ آنسو پوچھ لیں اپنے اب رونے کی ضرورت رقیق ہے میں جو مبارک بات دے رہا ہوں یہ کسی اور کی نقی اس بات کی مبارک بات ہے کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی جب اس نے اتنی بات کہی تو آپ کہنے لگی محترم بتائیں ہے کون آپ ہے کون آپ سنیو مقدر پہ ناز کرو مبارک بات دینا یہ شرک و بدت نقیق ہے آپ فرماتی ہیں آپ ہیں کون آنے والے نے کہا آمینہ مجھے آدم کہا جاتا ہے مجھے آدم کہا جاتا ہے مبارک بات دینے آیا ہوں فرماتی ہیں جیسی وہ رات مبارک بات والی تھی جب سورج نکلا تو انوکھا سورج تھا کہتے ہیں پھر میرے دن بھی سور گئے میرے دھنگ بھی بدل گئے دھنگ بھی بدل گئے کہتے ہیں عام بچوں کی طرح حضور کی ولادت ہوئی غیرت آنی چاہیے نبی کی امی کہتی ہیں کہ جس طرح اور عورتوں کو بچوں کے شکم میں آنے کے بعد ماہوں کو تکلیف محسوس ہوتی ہے کہتی مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کبھی بوجھ کا احساس نہیں کی کبھی درد نہیں کبھی تکلیف نہیں کی کہتی اتنا کرم تھا میرے لال کا اتنی برکتیں تھی کہ جیسے جیسے تن بڑھتے جاتے تھے میرے رنگ بھی سورتے جا رکھے ہیں دھنگ بھی سورتے جا رکھے ہیں برکتوں کی کسرت ہوتی جا رکھے ہیں یہ نبی کی امی بیان فرما رکھے ہیں کہتی ہر مگی نے کوئی نہ کوئی آتا اور مبارک بھات دے کے جالا جاتا کہتی دن بھی بڑھتے گئے حالات بھی گزرتے چلے گئے وقت بدلہ کہتی جس دن پہلی مبارک بھات آئی گئے اس سے اگلے دن میں سوکے اٹھی میرے ماتھے پہ پسینہ میں نے دپٹے سے صاف کیا کہتی جب دپٹے سے پسینہ پہنچا تو میرے دپٹے سے مشکو امبر کی خوشبو آنے لگ جاتی ہے کہتی وہ دور مکہ کا زمین مکہ کی زمین دستور مکہ کا حالات مکہ کے اور وہ دور اتنا مشکل تھا کہ شادی شدہ عورت کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا اور کسی بھی بیوہ عورت کو منغوض سے زیادہ ترجہ نکی دیا جاتا تھا یہاں تک ہمارے ملک کی کنڈیشن تو یہ تھی اگر چوہر انتقال کر جاتا عورت کو چتا پہ زندہ جلا دیا جاتا تھا وقت مشکل تھا دور حالات خراب تھے مکہ کا دستور یہ تھا کسی کا شوہر انتقال کر جائے ایک سال تک خوشبو نگی لگانی گئے بن سبر کے نگی نکلنا گئے اور میں ٹھہری خاندان قریش کی بہو کہتی مجھے زیادہ فکر تھی جب خوشبو میرے دپٹے سے آئی میں ڈر گئی میں نے سوچا کر یہ خوشبو کسی کی ناک تک گئی تو کیا ہوگا کوئی مجھے کیا کہے گا ابھی شوہر کو انتقال کیے ہوئے ایک مگینہ گزرا گئے میرے دپٹے میں خوشبو آ رکی ہے کہتی یہ سوچ کر کے میں نے جب پانی سے دھونا چاہا کہتی قسم پیدا کرنے والے کی دپٹے کی خوشبو تو چھوڑو چدر چدر سے دپٹے کا پانی گزرتا تھا وہ زمین بھی خوشبو سے مہکتی جا نارے طبی نارے رسال شرکار کی آمد حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم ہاں بھائی سیدہ امینا کہتی میں ہے تو بٹا دھونے لگی امد کہنا نبی میری طرح اوقات نہیں تیری اوقات نہیں نبی میری طرح ہے سن ذرا کان کھول کے یہ میری بات نہیں نبی کی امی کی بات ہے بولیں سبحان اللہ زور سے اللہ آپ کو سلامت رکھے جتنا بارویں پہ لنگر کھایا اس کا ایک پرسنٹ حق ادا کر کے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ ایک پرسنٹ کی یہ طاقت ہے اگر سو پرسنٹ دکھا دی تو پھر تو بیڑا ہی پار ہو جائے بولیں ذرا سبحان اللہ یا اللہ جو اس سے زیادہ زور سے سبحان اللہ کہے اس سے آج کی رات کے ست حضور کا مہیند مدینہ دکھا دے جو اس سے زیادہ زور سے سبحان اللہ کہے اللہ اسے ماباب کا ساتھ حج کی دولت ادا فرمائے جو اس سے زیادہ زور سے سبحان اللہ کہے اللہ اسے آج کی رات حضور کی زیارت نصیب فرمائے بول گئے نا مطلب کی بات آتی تو ساری بولنے لگے توجہ ہے سارے لوگو کی بہ 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 سہ سنیے نبی کی امی کہتی ہیں دوپٹے سے خوشبو کہتی ہیں پھر ڈر لگا ڈر لگا کہتی ہیں پھر خوشبو اتنی بڑی اتنی بڑی کہ پورے مکہ میں پھیل گئی ابھی ماں کے شکم میں میرا نبی ہے اور خوشبو پورے مکہ میں پورے مکہ میں اتنی روتی تھی شوہر کے جدائی میں اتنی روتی تھی کہ دن کو بھی رونا رات کو بھی رونا کبھی کبھی تنہا ہوتی تو خیال آتا سید آمینہ فرماتی ہیں ایک دن میں سوچ رہی تھی کاش میرا شوہر ہوتا اور میرا بچہ اسے باپ کہہ کے آواز دیتا وہ انگلی پکڑ کے چلتا کہ آنکھیں ٹھنڈی ہوتی کہتی ہیں بھی میں یہ کہہ رہی تھی سوچ رہی تھی اتنی میں میرے کان میں آواز آئی آمنا دکھ نہ کر تو انگلی پکڑنے کی بات کرتی ہے ہم نے اس کی مٹھی میں کائنات دینے کا فیضلہ کر لیا تجھے یہ لگتا ہے کہ اگر باپ ہوتا تو کھلونے لا کے دیتا آمینہ مجھے میری عزت کی قسم ہے جب یہ جھولے میں لیٹے گا اس کی انگلی پر چاند کو کھلو نہ بنا دے سورج کو اس کے اشارے پر نچائیں گے تو نے یہ سوچا کہ کاش باپ ہوتا میرا بیٹا انگلی پکڑ کے ٹھلتا تفریح کرتا آواز آئی کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو زمین کی عدو سے باہر نکی لے جائے گا یہ غمارہ محبوب ہے جب یہ ٹیل نہ چاہے گا ہم اس کا آت پکڑ کے اس کو جنت کی سہرے کرا دیں فرماتی پھر کلے جا تھنڈا ہوا اور حضرت عبد المطلب کافی پریشان سسور تھے روتا ہوا نہیں دیکھ پایا سید آمینہ کو کعبے کے غلاف کو پکڑ کے کہنے لگے مالک میرے تو اور بیٹے بھی ہیں مجھے تو تسلی ہو جائے گی آمینہ کا رونا نہیں دیکھا جاتا اللہ یہ جو بچہ ہے نا اس کے شکم میں اس کو ایسا بنا دے کہ میری آمینہ کا سہارا بن جائے آواز آئی عبد المطلب بہت کم سوچا گئے تو آمینہ کے سہارے کی بات کرتا گئے ہم نے اس کو کائنات کا سہارا بنانے کا فیصلہ کیا ہے کائنات کا سہارا بنانے کا فیصلہ کیا گئے سن میرے نبی کی شان کیا گئے عبد المطلب کہتے ہیں اللہ اکبر عدرت عبد المطلب کہتے ہیں میں خانے کعبہ کا تواف کر رہا تھا خانے کعبہ کا تواف کرتے کرتے کسی مکہ کے شخص نے آکے کہا تھا عبد المطلب تم بھی سردار ہوں میں بھی سردار ہوں لیکن بات یہ کہ آج بات نہ قابل برداشت ہے کہ کہنا کیا چاہتے ہو کہ مکہ کا دستور یہ ہے کہ جب کسی کا شوہر انتقال کر جاتا ہے عورت کو ایک سال تک خوشبو نہیں لگانی ہے پن سبر کے نہیں گزرنا گے اپنے شوہر کا ایک سال تک منانا گے کہ یہی تو دستور ہے کہ پھر عبد المطلب بتاؤ تو شکی یہ دستور کہ تمہاری حویلی میں نہیں چلتا ہے کہ تمہارے گھر میں نہیں چلتا گے کہ کہنا کیا چاہتے ہو کہ وہ جو تمہارے گھر کی بہو آمین آگے سنا گے اس نے عبداللہ کا غم منانا چھوڑ دیا گے کہ تم سے کس نے کہا کہ یہ میں نہیں پورا مکہ باتیں کر رہا گے سب کہتے گے آمینہ خوشبو لگایا کرتی گے اور خوشبو بیوہ نہیں لگا سکتی گے اللہ وقبر اتنا سنا چہرہ سرد بدن سن آنکھیں سرخیں غصے میں گھر آئے گئے اپنی بیوی حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں فاطمہ کا جی میرے سرداد آمینہ سے جا کے پتا تو کرو کہ اس نے اپنے شوہر کا غم منانا کیوں چھوڑ دیا گے آئی گئے کہتی ہیں میرے سرداد میں آمینہ سے یہ سوال نہیں کر شکتی مجھ میں ہمت رکھی گئے کہا کیوں کہا ایک دن یہ خیال میرے دل میں آیا تھا میں نے جب سوچا آمینہ کی نگاہ اٹھی گئے ایک نور پہ شانی سے نکلا میں بے غوش ہو کے زمین پہ گر گئی تھی عبد المطلب اگر پوچھنا ہے تو خود جا کر کے پوچھو اب حضرت عبد المطلب آ رکھے گئے دمجھو کرنا پیارے جب گھر میں آئے گئے کہا فاطمہ جا کے کہتاو کہ ہم اندر آ رکھے گئے خدا کی قسم نبیوں کے امام کی ماں گئے قاندان قریش کا سردار گئے اعتلام اور سلیقہ تو دیکھو عدب اور شلافت تو دیکھو جب آپ کہتے کہ ہم اندر آ رکھے گئے میرے نبی کی امی ایک گونے میں حیاء سے سمٹ کے کھڑی ہو جاتی گئے آج سسور آتا ہے گھر کے اندر بہو کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا کہ یہ میری فرینڈ لگتی گئے اوپے غیرت یہ فرینڈ لگی یہ تری بیٹی لگتی گئے اس سے حیاء سے باتیں کیا کر لہجے نیچے کر کے باتیں کیا کر خدا کی قسم اگر یہ کی حالات رکھے آنے والے دور میں حافظ قرآن لگی ٹامسر پیدا ہوں گے بدماش پیدا ہوں گے اگر نسل اچھی چاہتے ہو حالانہ بہتر کر لو اس لیے کہ اگر زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے ماں اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے نعرہی تبیر نعرہی رسالت سرکار کی آمد دلدار کی آمد توجہ ہے سارے لوگوں کی آجہ دب ہے نو نہیں ہے سسور کہہ رہے آپ آؤوسے میری فرینڈ لگتی ہے بڑے پہ میرا کیک تو کٹے گی یہ کیوں نہیں کہتا میرا گلائی تو کٹ دے بڑے پہ کیک سسور کٹوارا بہوس ہے غیرتوں کا جنازہ نکل گیا کہتے مولانا تم بہت پیچھے ہو دور کہاں نکل گیا میں نے کہا غیرت کر وہ اندھیرہ کی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں اسی ترقی نے تو ہمیں اندھا کر کے رکھ دیا اس اجالے نے آکھیں چھین لی ہماری وہ بھائی وہ دور بڑا اچھا تھا جب لوگ ایک سادہ زندگی جیتے تھے ایک سچی زندگی جیتے تھے آج دکھاوا بہت ہے آج دکھاوا بہت ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں خدا راپ بہوہ کو بیٹی والی نگاہ سے دیکھو اور بیٹیوں سے گزارش اس سسور کو باپ سمجھ کے دیکھا کرو اسلام مرد اور غیر مرد کے بیچ یہ فرینڈشپ کہاں سے آگئے اسلام نے اپنے رشتے رکھے جو بہن ہے وہ بہن ہی رہے گی جو بیٹی ہے وہ بیٹی رہے گی جو بہوہ ہے وہ بہوہ ہی رہے گی تو ہوتا کون ہے اسے فرینڈ کہنے والا لفظ فرینڈ سے گناہ کے دروازے کھل جائیں گے میری بات یاد نہ لفظ فرینڈ سے گناہ کے دروازے کھلیں گے اس لیے بچو ان جملوں سے بیٹی کہہ کے آواز دے خدا کی قسم غیرت کے پردے گرتے چلے جائیں گے کہو نا بیٹی ہم جسے ایک بار بہن کہہ لیتے ہیں اسے زندگی بن نظر اٹھا کے غلط نگاہ سے نہیں دیکھتے یہ ہماری نگاہوں کا تقدس ہے آج بھی جسے بیٹی کہتے بندہ کبھی اسے غلط نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا یہ تاریخ رقیق دنیا کی اگر وقت ہوتا تو بتاتا وہ بندت لالہ رام کی بیٹی جو رنگ زیب عالمگیر کے دربار میں گئی تھی اور اپنا دکھڑا جا کے رویا تھا اور اس نے کہا تا تیرا کوتوال ابراہیم میری عزت روٹنا چاہیتا گئے میں بندت کی بیٹی ہوں اس نے کہا تا بیٹی محل میں چل محل میں چل محل میں بات ہوئی میں پورا واقعہ نہیں صرف لفظ بیٹی کی بات بتا رہا ہوں تبجھو ہے سابر بھائی یہ ختم کر لے تبجھو ہے نا سارے لوگوں کے لفظ بیٹی کب حرم بتا رہا ہوں بادشاہ اور انزیب تربار میں آئے محل میں بیٹی کو بلایا بیٹی بتا اب کیا بات ہے اس نے کہا وہ تیرا کوتوال عزت لوٹنا چاہتا ہے اس نے یہ تاریخ مقرر کی ہے اور یہ سزا رکھی اگر نہ گئے اس نے سیدھی بات کہی جاؤ جیسا میرا کوتوال کہتا ہے ویسا کرو بچی روئی ضرور بلکتی ہوئی گھر آ گئی پنڈت نے کہا بیٹی کوئی راستہ نکلا پنڈت لالا رام کی بیٹی شکونتلا نے کہا تھا باہ اس نے یہ کہا ہے کہ جو میرا کوتوال کہتا ہوئی کرو تو پنڈت نے کہا تھا بیٹی پھر کیوں نہ ہم دریا میں کود کے جان دے دے اب تو عزت چلی جائے گی بچی نے کہا تھا باہ جیسا بادشاہ نے کہا ہے میں ویسے ہی کروں گی کہا کیوں تجھے عزت پیاری نہیں کہا نہیں اباہ ایک بات رہ رہ کے یاد آ رہی ہے کہا کیا کہا جب تک اس کے دربار میں رہی اس نے مجھے تین مرتبہ بیٹی کہ کے بکارا تھا تین مرتبہ بیٹی کہ کے بکارا تھا اور مسلمان جسے بیٹی کہہ دیتا کہ اس کی عزت لٹنے نہیں دیتا کہ تاریخ قواہ ہے وقت پہ آئے اور انزیب عالم کی اور چیر کے رکھا تھا ابراکی ان کے ٹکڑے کیے تھے اور کہا تھا خدا کی قسم میں نے جب سے یہ بیٹی میرے پاس سے آئی گا پانی نہیں پیا تھا یہ قسم کھائی تھی جب تک انصاف نہیں کر دوں گا پانی کا ایک گودھ نہیں پیوں گا جب ہم بیٹی کہتے ہیں تو عزت لٹنے کی کرتے عزت بچایا کرتے ہیں نارے تبید نارے رسالت سبحانہ اللہ توجہ ہے سارے لوگوں کی سیدہ آمینہ کہتی ہے سیدہ آمینہ سے میرے نبی کی دادی کہتی ہیں درد فاطمہ آمینہ بیٹی سسور آ رہے ہیں میرے نبی کی امی حیاء سے سمٹ کے کھڑی ہو گئے آج یہ عدو ہے بہو ہمیں آج تو سر پہ تو پٹا رکھ لے تو بڑی بات ہے ہاں سر پہ تو پٹا رکھ لے تو بڑی بات ہے آج بہو لی ہاتھ نہیں سسور کر رہا ہے دردر کے روٹی مانگ رہا ہے اور پھر بھی یوں گھر کے دیکھتی ہے اچھا کچھی لگ رہی ہے تو میں جرہ پانی پی کے کام چلا لے کیوں یہ کمیانہ بیغیرت بیٹو کی ہوتی ہے بیغیرت بیٹو کی جو یہ سوچ لیتے ہیں اس کے بغیر دوسری بیوی نہیں مل سکتی وہ بیغیرت ہوتے ہیں میں کہتا ہوں خدا کی قسم جو تمہیں ما باپ سے جدہ کرے اس عورت کو ٹھوکر مار دو اس لیے کہ بہویں ہزار مل سکتی ہیں ما باپ دوبارہ نہیں ملا کرتے ہیں ما باپ دوبارہ نہیں ملا کرتے ہیں اور میں بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں اسلام نے حق شینا نہیں دیا ہے تمہیں تم ایک باغیرت بہو بن کے رہو اسلام تمہارے بھی حق کا خیال کرتا ہے ما باپ کے حق کا بھی خیال کرتا ہے لیکن ہوتا کیا اپنے اببا کو سمجھا دیں نا جیسی دوں ایسی کھا لے تو جا کے کہہ رہا سنو بہت پریشان کر رہے ہو تم شکات کر رہی تھی وہ وہ غیرت کر تو باپ نہیں وہ باپ ہے وہ باپ ہے وہ کہہ رہی اپنے اببا سے جا کے پوچھو کہتے ہیں گرم روٹی کھاؤں گا بڑھاپے میں کہانگے گرم روٹی جوانی میں بڑی کھائی ہیں اور عورتوں کے دعوے باد کیا ہوتے ہیں جملے دھی بیٹیوں کے دور میں بہت کھائی ہیں گرم روٹی سن میری بہن جب یہ جوان تھا تو یہ پتھر چھوا لیتا تھا اگر آج بھی اس کے جوانوں والے دانت ہوتے نا تو یہ تجھ سے آج بھی گرم روٹی نہیں مانگتا یہ شوک نہیں مجبوری ہے اس کی بیٹو تم بھی سنو اگر باپ کہہ رہا نا توڑی نرم روٹی مل جائے تو شوک نہیں ہے اس کا مجبوری ہے اب اس کے مسئولوں سے روٹی کٹتی نگی ہے اب چبائی نہیں جاتی ہے زیادہ سخت روٹی حضم نہیں ہوتی ہے ایک چپاتی کے آدھی روٹی بڑاپے میں اس کی خوراک رہ گئی ہے تمہیں وہ بھی بھاری لگتا ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ایک دن ہم نے کبھی اس سے کہا تھا اببا میں نے فلاں کے بیٹے کو اپنے ٹیفن باکس کے اندر سیب لے جاتے دیکھا گئے میں بھی اسکول سیب لے کے جاؤں گا ہمارا باپ اوور نائٹ ڈوٹی کر کے ہماری پسند کا پھل لے کے آیا تھا تاکہ کل میرا بیٹا غیرت سے اسکول میں سر نہ جھکا سکے فقر سے سر اٹھا کے یہ کہہ سکے جو تم کھا رہے ہو میں بھی کھا رہا ہوں میں نے کئی باپوں کو کہتے سنا کے ہم تو فاکوں میں کھاٹ لیں گے ساگی لیکن بیٹوں کی نہیں کٹنے دیں گے کتنے مزدور باپ کہتے گئے مولوی صاحب بیٹو رکشے پہ بیٹے کیا کرتے گئے کہ کوئی الیل بی کر رہا گئے کوئی بیو ایم ایس کر رہا گئے آپ رکشہ چلا رہے ہو کہا ہاں تمنا یہ کہے کہ ہمیں چھت ملے نہ ملے ہمارے بیٹے کو سائبان مل جانا چاہیے ہم نے تو دھوپ میں کٹی گئے ہمارے بیٹے شائع میں بیٹھ کے زندگی گزار لیں بڑے احسانات ہوتے ہیں باب کے شروع کے اوپر ان کی باتوں کو نظر انداز نہ کیا کرو ایک ایک جملے کو نوٹ کیا کرو جب تم پلٹ کے کام سے آیا کرو ہفتے میں چھٹی ملا کرے آدھا دن باب کے ساتھ بیٹھا کرو یہ اتاس چہرہ جو تمہیں تکتا رہتا کہ کبھی اس کے کندے پہ ہاتھ رکھے کہ اببا بتا نہ جوانی کا کوئی واقعہ بتا کوئی دن تجھے یاد ہو تو بتا پتا کون سے بڑا کام کیا تھا جب تم باب سے یہ کہو گے پھر دیکھنا ستر سال کی عمر میں اس کے چہرے پہ پچیس سال کے حسار نظر آئیں گے وہ مریض کی حالت میں بھی ایک جوان نظر آئے گا جب وہ تم سے کھل کے بات کرے گا اس کے دل کا درد نکل جائے گا حالات اس کے بہتر ہو جائیں گے ہم یہ کہتے ہیں ہم طاقت والا سیر اپنا کے دیں گے سیر سے طاقت آئے کی خدا کی قسم چار منٹ بیٹھ کے باپ سے پیار سباتے کر لے کوئی بہتر ترے باپ کو وہ طاقت ہی دے سکتی جو تیری میٹھی بولی چار منٹ میں ترے باپ کو طاقت دے سکتی ہے بخص دیا کرو اپنے باپ کو بڑی بات ہوتی ہے کبھی اسے کندے پہ بیٹھا کبھی کہا بھا یاد ہے میں ملے تیرے کندے بیٹھ کے گیا تھا آج تو میرے کندے بیٹھ میں تجھے دکان دے لے کے جاؤں گا وہ غریبی کے دور میں ہمیں سائیکل پہ کھیچتا رہا آج سبح کے دور میں ہم سے وہ موٹر سائیکل پہ نہیں کھیچتا ہماری فورویلر میں اس کے لیے جگہ نہیں ہماری گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ پوری پہ کتہ لیٹ کے جا سکتا ہے ہمارے باپ کے لیے اولڈ ہاؤس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں غلط نہیں کہہ رہا ہوں کس ترقی کی بات کرتے ہو آپ کون سی کامیابی کی بات کرتے ہیں ہم جس دور میں کتے کے لیے سپیشل کھانا ہو اور باپ کے لیے پڑی ہوئی ٹھوکروں میں تھالی اسے ترقی کا دور کہتے ہو ترقی کا دور وہ ہے کہ میرا نبی ہے مکہ کی زمین ہے ایک بیٹا باپ کو کھسیڑتا ہوا بازار میں لائے آئے تھپڑ مار رہا ہے باپ کے موں پہ میرے نبی کی نگاہ کرم پڑ گئی آکے کلائی تھام لی فرمانے لگے ظالم اسے کیوں مار رہا گئے اس سے تیرا رشتہ کیا گئے اس نے کہا یہ میرا باپ ہے تم کون ہوتے ہو روکنے والے میرے نبی نے کب ہاتھ نہ چلا نہ کیوں اسے مار رہا ہے کیوں اسے مار رہا ہے تو وہ بوڑھا رویا کہنے لگا جب تک میری کمائی تھی کھاتا رہا پیسے ختم ہو گئے میرے پاس کمائی نہیں رہی نا اب میری کھانسی بھی اسے ستم لگتی ہے مجھے بازار میں بیچنے لائے تاکہ کچھ پیسے مل جائیں نبوت والی آنکھیں بھرائیں حضور کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرے آقا نے نبوت والا ہاتھ اٹھایا سینے پہ مارا فرمانے لگے ظالم تجھے کیا لگتا اسے بیج کے امیر بنے گا کہا ہاں میرے نبی نے کہا اسے گھر لے جا اس کی خدمت کر جب دنیا سو جائے گی اس کے ہاتھ اٹھیں گے اللہ اٹھے ہاتھوں کے صدقے میں تیری نسلوں کے رزق کا انتظام فرما دے گا اسے ترقی کہہ رہے ہیں ہم کتا بیٹھے گا گاڑی پہ باپ نہیں بیٹا کتے کو گود میں اٹھا رہا ہے باپ کو نہیں یہ ترقی نہیں تباہی کی علامات ہے تباہی کی علامات سنے میں کچھ کہنا چاہتا تھا حضرت عبد المطلی بھائی نبی کی امی حیاء سے سمٹ کے کھڑی ہو گئی فرمانے لگے بیٹی جی بابا ایک شکایت ہے کہتی باپ پیدا ہونے سے لے کے آج تک آمینہ نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس کی وجہ سے خاندان پر کوئی انگلی اٹھا سکے شکایت کیسی ہے کہا بیٹی سب یہ کہہ رہے ہیں تجھے میرے عبداللہ کی جدائی کا غم نہیں ہے اتنا سنا چیخ نکلی میرے نبی کی ماں کی رو کے کہنے لگیں اببا جی جس کا سہارہ ہی چلا گیا ہو جس کی خوشیاں سمٹ گئی ہو جس کی زندگی ایک خواب بن کے رہ گئی ہو اببا کیا وہ خوش ہو سکتی ہے اببا جس دن سے میرے عبداللہ گئے ہیں میں چھین سے سوئی تک نہیں آپ سے کس نے کہا کہا بیٹی میں نہیں پورا مکہ کہہ رہا گیا سنا ہے تو کوئی خوشبو لگاتی ہے اور خوشبو بھی ایسی جو مکہ کی مارکیٹ میں نہیں ملتی اتنا سنا رو کے کہنے لگی اببا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی میں نے کوئی تر نہیں لگایا کہا بیٹی اگر خوشبو نہیں لگائی ہے اتنے نہیں لگایا تو تیرے بدن سے خوشبو کے جھونکے کیوں آیا کرتے ہیں یہ کون کہہ رہا ہے میرے نبی کے دادا کہہ رہا ہے کون سن پا رہے نا مجبوری میں تو نہیں بیٹھے نا بول سکتے ہیں تو بھی بولیں کون میرے نبی کے دادا کہتے ہیں میں پھر یہ خوشبو کیوں رونے لگی کہنے لگیں اببا ایک درد تھا میرے سینے میں ایک راز تھا میں چھپانا چاہتی تھی لیکن آج آپ کی نرازی کے در سے بتا رہی ہو اببا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے اتنے نہیں لگایا گیا بلکہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے نا میں جن گلیوں سے گزرتی ہوں وہ گلیاں مہکنے لگ جایا کرتی یہ میلاد میں ہی تو اور کیا ہے ایسی خوشبو کہتی ہیں جدر سے گزرتی ہوں وہ گلیاں مہک جاتی ہیں عبدالمطلی مارے خوشی کے جھوم گئے رب نے دعا سن لی ہے بیٹی اور برکت ہے کہا ہاں اببا ایک بات کہوں کہا کیا کہا ایک دن میں لیٹی ہوئی تھی اچانک میری کمر کے پیچھے سے ہوا کے جھونکے آئے میرے ماتے پہ پسینہ گرمی لگی میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا تو تھنڈی ہوا کے جھونکے کدھر سے آ رہے گئے ہیں میں نے دیکھا دو شہزادیاں ہاتھوں میں پنکھے لے کے کھڑی تھی ہوا کر رہی تھی کہتی ہیں اتنی حسین کی آج تک میری نظر نے کوئی ایسا دیکھا نہ کی میں نے کہا کون ہو تم کبھی تمہیں دیکھا نہ کی گئے آنے والیوں نے کہا تھا آمینہ دیکھو گی کیسے ہم مکہ میں نہیں رہتے گئے کہا پھر کہاں سے آئی ہو کہا ہمیں رب نے جنت سے بھیجا گئے کہا کس لیے کہا ماتے پہ پسینہ آیا رب نے تھنڈی ہوا کے جھونکے لے کے ہمیں بھیج دی سبحان اللہ نعرہ اتبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد دلدار کی آمد چلوں آگے جب اتنی بات سنینا مسکر آگئے اور بیٹی تو سنو سننیوں نبی میری طرح نبی پدان کی طرح نبی گاؤں کے چوکدار کی طرح نبی بڑے بائی کی طرح وہ بغیرہ تو سن نبی کون ہے سن نبی کون ہے کہتی ہیں نبی کی امی کہتی ہیں میرا لال میرے شکم میں کہاں ماں کے شکم میں کہتی ہیں میں دھر میں تھی اچانک میری نظر کنکر پہ پڑی میں نے کہا کیوں نہ اٹھا کے چیک اسے پھینک دوں پیر میں نہ چھپ جائے کہتی ہیں ٹکڑا تھا ایک پتھر کا میں نے اسے ہاتھ میں لیا وہ موم کی طرح پگلنے لگ گیا کہتی ہیں جب موم کی طرح پگلانا کہتی ہیں میں پریشان ہو گئی میرے موں سے جمعہ نکلا یاللہ یہ تو پتھر تھا یہ کیوں موم کی طرح پگل لگا گئے کہتی ہیں میں نے اتنا کہا تھا وہ کنکر بولنے لگا مجھ سے کہتا آمینہ ابھی وہ تیرے شکم میں ہے کنکر پگل لگے گئے اسے دنیا میں آنے دے بڑے بڑے پتھر پگل جایا گئے کہتے ہیں بڑے بڑے پتھر پکل جائیں گے کہتے ہیں بڑی برکتیں دیکھیں برکتیں بے شمار بیان کروں بڑا وقت لگے گا بس اتنا سمجھ لیں ابھی کی امی کہتی ہیں میرا لال میرے شکم میں آیا میں جن گلیوں سے گزرتی وہ گلیاں مہک جاتی میں درختوں سے گزرتی درخت جھک جاتے پتھر بولا کرتے پانی مجھے سلام کیا کرتے پانی مجھے سلام کیا کرتے ذرا دلتام کے ایک بات بتا چل تو نے بھی کتاب پڑھی میں نے بھی کتاب پڑھی مجھے ایک بات بتا نبی کی امی کہتی میں گزرتی تھی پتھر سلام کرتے تھے درخت سجدہ کرتے تھے اور سب کہتے تھے نبی کی ماں تجھے سلام ہو میں کہتا ہوں ایک حقیدہ دیا جاتا گڑ کے کہ نبی کو چالیس سال کے بعد پتا چلا کہ وہ نبی ہیں میں کہتا ہوں بے غیرت غیرت کر پتھروں کو پتا گئے یہ آمینہ نبیوں کے امام کی ماں ہے پھر میرے نبی کو پتا نہیں تھا کہ میں خود نبی ہوں بھئی پتر جانتے ہیں یہ نبی کی ماں جا رہی ہے اور جو نبی ہے اسے پتا نہیں کہ میں نبی ہوں یہ کیوں گھٹی عقیدے نکال کے لاتے ہو وہ نظریہ رکھو جو اہل سنت کا نظریہ آگئے وہ عقیدہ رکھو جو اہل سنت کا عقید آگئے ہم سنیوں کا یہی عقید آگئے میرے آقا نے فرمایا کنتو نبیوں و آدم بین المائی وطین و میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا تیار کیا جا رہا تھا یہ کہتے چالیس سال کے بعد ملی جھگڑا بات یہیں ختم نہیں باتیں بہت جھگڑے کی ہم تو اتنا کہتے خدا رہا ہماری زمین کا جھگڑا نہیں ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے جو تمہارے باطل عقیدیں ہیں گندے نظریہات ہیں اور جن کتابوں میں وہ لکھے ان کتابوں کو یہیں چوک میں لاکے رکھ کے آگ لگاؤ اور بس اتنا کہو میں مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ نہیں لو کہ رستے میں گھیں جا پہ جاتھ آنے والے کوئی سینے سے لگانے آئے نہ آئے ہم سننی بریل بھی تمہیں سب سے پہلے سینے سے لگائیں گے کوئی مسئلہ ہمارا نہیں رہ جائے گا لیکن شرط ہے حضور کو ایسا مانو جیسا ماننے کا حق ہے حضور آئے کائنات مسکرانے لگی حضور آئے بیٹیاں مسکرانے لگیں میں نے کہا اور اس شخص کو جھنڈا لگانا چاہیے جس کے گھر میں بیٹی مسکرانے لگی ہے اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا جس کو رب نے تین بیٹیاں دیں اس نے پال پوز کے بڑا کیا عزت سے رخصت کر دیا اس کی جنت کی زمانت محمد لے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے یہ کہا پھر خدا کی قسم دو والے کو بھی جنت دی گئی ایک بیٹی والے کو بھی جنت باتی گئی میرے نبی نے حد ہی کر دی کرم کی کتنا بڑا کرم کیا ایک بغیر بیٹی والا کڑا ہوا آقا تین والا بھی جنت ہی دو والا بھی جنت ہی ایک والا بھی جنت ہی حضور مجھ پہ بیٹی کوئی نہیں بیٹی کوئی نہیں میرے نبی نے فرمایا جا بیٹی اگر نہ ہو بیٹی کی تمنہ لے کے مر جانا میں ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت میں اچنی بڑی طولت بنا دیا میرے نبی نے بیٹی کو صرف تمنہ لے کے مرو بیٹی کی اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا آج خدا کی قسم یہ بیٹیاں جو ہیں میرے حضور کا صدقہ ہے حضور کا صدقہ ہے گھر میں بیٹی ہے نا تو پھر سنیوں سے نہ لڑا جھنڈا لگا بیٹی کا چہرہ دیکھ کے جھنڈا لگا اور سن اگر یہاں بھی غیرت نہ آئے گھر میں ماں مسکرہ رہی ہے نا تو پھر نبی کے نام کا جھنڈا لگا اس لیے کہ ماں کے قدموں کے جیر نیچے جنت میرے نبی نے رکھی ہے ہاں اس کے لہجے کو میرے نبی نے برکتیں بخشی ہیں تو پھر حضور کے نام کا جھنڈا لگا تیرے سر پہ باپ کا سایہ ہے تو پھر حضور کے نام کا جھنڈا لگا کتنے کرم ہیں حضور کے تجھ پہ میرے امام نے کیا غلط کہا تھا یہی تو کہا تھا اور تم پر میرے آقا کی انعیت نہ سہی چل بیٹی کا احسان نہیں مانتا مطمان ماں کا احسان مانتا نہیں مان باپ دی اگر ہی سے احسان نہیں مانتا مطمان مگر کہتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی انعیت نہ سہی ارے نجدی و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا کم سکم یہ تو مان لے کہ کلمہ انہوں نے دیا ہے کلمہ انہوں نے دیا ہے تیرے بیٹے کا جنم دن ہو سکتا ہے تو پھر عبداللہ کے بیٹے کا جنم دن کیوں نہیں ہو سکتا ہے اگر تیرا بیٹا ہے تو کہتا ہے یہ بڑا پے کا سہارا ہے اس لیے اس کا جنم دن منے گا پھر میرا نبی تو دونوں جہان کا سہارا ہے اس کا جنم دن کیوں نہیں منائیں گے ہم اس کا بڑے کیوں نہیں منائیں گے خدا کی قسم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائی سے مولا کی دھوہ حشر تک ڈالیں گے ہم جو برے لیوی ہے وہی بولے جو چکڑا لیوی ہے ببائی ہے جو بائیوں نکل لیں بولیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائی سے مولا کی دھوہ پیدائی سے مولا کی دھوہ پھر ان کا سناتے جائیں گے کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے چرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے ہم اس نبی کا ملاد کیوں نہ منائیں نوجوانوں اللہ تمہیں سلامت رکھے میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ ساتھ ہوں خدا کی قسم جتنی اس محفل میں آئے نا ایک سال تک ان آنے والوں پر وائرس نہیں آسکتا ہے ایسا انٹی وائرس تم نے آج کا جلسہ دیا ہے ایک سال تک ان آنے والوں کو وائرس انشاءاللہ اور جب تک اگلے سال تک بیٹری ڈاؤن ہوگی پھر بار بھی کا چاند نظر آ جائے گا پھر بار بھی کا چاند نظر آئے گا پھر دیوانے اٹھیں گے جھنڈے لے کر کے پھر حضور کے نام کی محفل سجے گی پھر کوئی دیوانہ آئے گا پھر حضور کی ولادت سنا کے جائے گا پھر ان کی آمد کی باتیں بتا کے جائے گا ساری کائنات حضور کا صدقہ ہے ساری کائنات حضور کا صدقہ ہے اللہ آپ کو توفیق دے دین کی خدمت میں لگے رہے جلسوں کو روکے نہ جلسوں کو آگے بڑھائیں آگے بڑھائیں اور یاد رکھیے گا چاہے کوئی کتنے پیسے والا ہوں میں یا آپ اوقات کیا ہے اوقات کیا ہے باپ کی وراثت میں ملی ہوئی گدی بھری ہوئی گولکیں یہ ہمارے رتبے بلند نہیں کر سکتی ہیں یہ قبر کے اندر کام نہیں آئیں گی تم سے بڑے بڑے دیکھو مٹی میں مل گئے ہڈیاں گل گئیں بچنا نہیں ہے اگر تم کسی وراثت کی گدی پہ بیٹے ہو تو پھر دین کا حق عطا کرو تمہارا دین پہ احسان نہیں ہے دین کا تمہارے اوپر احسان ہے میرے اوپر دین کا احسان ہے آپ کے اوپر دین کا احسان ہے لوگ کہتے وہ دین چھوڑ گیا میں کہتا ہوں اس کی اوقات کیا یہ دین چھوڑ جائے دین نے خود اسے دامن سے نکال کے پھینک دیا ہے جس دین کی بنیاد رکھنے والا رب ہو پھیلانے والا مصطفیٰ ہو اور جس کو سینچنے والے حسنین کریمین ہو جس کی رکھوالی کرنے والے امام آزم جس کو غسن بخشنے والے مصطفیٰ کے صحابہ اس دین سے کون کس کی اوقات کے اس دین کو چھوڑ کے چلا جائے خدا کی قسم یہ تو دین کا احسان ہے جو دامن میں لے رکھا ہے اس لئے اپنے دین اپنے مذہب سے وفا کرے اپنے حضور سے وفا کرے باروی آئے حضور کے نام کا جھنڈا لگائے نہیں حضور کے نام کا جھنڈا لگائیں کائنات میں حضور کی ولادت کی خوشبو پھیلائے گھر سجنے چاہیے حضور کی ولادت کا وقت آئے اس لئے کہ یہ گھر سجانا شرک و بیدت نہیں خدا پاک کی سنت ہے کیسے ہے انشاءاللہ آئندہ کبھی آنا ہوگا باروی شریف پر تو پھر یہ ولادت کے حوالے سے بات کروں گا سفر لمبا کرنا ہے چھے سو کلومیٹر مجھے بھائی کار جانا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے سلامت رکھے اللہ تعالی بھائی صابر صاحب کی کوششیں تھیں اور اکینے کمیٹی کی محبتیں تھیں صدام بھائی اور ان کے جملہ رفقہ جتنے ہمارے بھائی ہیں ان کی کوششیں تھیں آپ کے محبتیں تھیں آزری ہو گئی میری اور آپ کی ملاقات ہو گئی اللہ کرے یہ ولادت کی خوشبو ہاں میرا ایک بھائی کہہ گیا تھا کہ حضور کا شجرہ سنا دینا ہے جب آپ میں شجرہ سنا لوں جب آپ کہہ دیں سبحان اللہ ابھی آپ کو بھائی اصد اقبال کلکتوی صاحب قبلہ کی بھی اشار سوال اسم سے گرافتری ہو تو میں آپ ہی کو لے جاؤ اتنا اچھا بندہ مل جائے گاڑی چلا نہیں ہے روکٹ نہیں سمجھے مولانا بولیں ذرا سبحان اللہ بڑے اچھے اخلاق کے مالک کی بھائی اصد اقبال صاحب خوش مزاج ٹھیک ہے کبھی کبھی یہ اٹیک ان پہ کرتے ہیں جو سر میں کاٹتے ہیں آ کر کے کبھی کبھی اوور سوال ہو جاتے بھائی ہم پردیسی مسافر لوگ ہیں تھکے آرے بھی ہوتے کبھی بھی شروع ہو جاتی ہاں بھائی بات نہیں کرتے تم ہم سے فون نہیں اٹھاتے ہمارا چار گھنٹے ساتھ لے لینا تو تین بوتلیں گلوکوز کی چڑھوائے گا ہمارے فون پہ اعتراض تین گھنٹے چار دن میں تین تین بوتلیں لگیں گی گلوکوز کی تب بھی کہے گا چکر آریا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ بات اب تک ہے